آپ پوچھیں گے کہ جب ستانوے میں جب وہ آپ نے ٹی آئی کا ٹرانسفرن انٹرنیشنل کا حوالہ کی نہیں دیا تو میں قطعید کے ساتھ تو بات نہیں کر سکتا لیکن میرا خیال ہے اس پر ٹی آئی انٹرنیشنل شاید اس طرح وجود میں نہیں آئی تھی جو کہ پچھلی دہائی میں یا ان چند سالوں میں آئی ہے یہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہے اس کے بعد جو حکومت آئی ایک بترین دھانلی کے ذریعے اور جادو منتر کے ذریعے جو حکومت آئی اس نے کیا کیا نعرے لگائے تھے وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا کیا کیا الزامات لگائے تھے وہ آپ نے تقریر پڑی ان کے بانی کی وہ اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن چند باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر کرپشن ہو وہ حکمران چور ہوتا ہے کرپ ہوتا ہے جہاں پر کرپشن کم ہونی شروع ہو جائے میں نے کرپشن کے خاتمے کے لفظ استعمال احتیاط نہیں کیا اس لیے کہ دنیا کے کسی معاشرے میں کرپشن مکمل طور پر ختم آج تک نہیں ہوئی حتیٰ کہ وہ ملک نوروی جیسا یا ڈینمارک جو سرے فرست ہے سب سے کم ترین کرپشن کے حوالے سے وہاں پر بھی کرپشن مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی اس لیے میں نے کرپشن کی کمی کی بات کی یا خاتمی کی بات نہیں کی تو کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیڈر نے کہا کہ جہاں پر کرپشن کم ہو وہ حکمران بڑا دیاندار اور امین ہوتا ہے صادق ہوتا ہے یہ میرے حفاظ نہیں نواز شریف کے حفاظ نہیں اس لیڈر کے حفاظ نہیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب دوہزار اٹھارہ میں وہ اپنا دوبٹے پینا کر پٹکے پینا کر جب ان کو جہازوں میں لات کر بنی گالا میں لے جایا گیا اور حکومت مارز وجود میں آئی ہے تو ان چار سالوں میں دوہزار اٹھارہ اگست یا سبتمبر جی دوہزار اٹھارہ اگست سبتمبر میں ان کے حکومت بنی اور دوہزار بائیس گیارہ اپریل تک جو ان کا جو وقت تھا عوام کے خدمت کرنے کا اس دوران ٹرانسپرینشنی انٹرنیشنی کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کرپشن پرسپشن انڈیکس سی پی آئی ایک سو جو سترہ پہ آ چکا تھا نواز شریف کے پانچ سلا دور میں دوبارہ شوٹ کر کے ایک سو چالیس پہ پہنچ گیا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ ادارہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں بانی پی ٹی آئی خود کہتے تھے کہ کرپشن جہاں پر کم ہوتی ہے وہ صادق اور امین ہوتا ہے کرپشن جہاں بڑھ جاتی ہے وہ چور اور ڈاکو ہوتا ہے تو ان کے دور میں ان کو ان الفاظ میں میں اڈریسٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کمچ کم ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہی لیکن یہ رپورٹ خود پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ چار سال میں پی ٹی آئی کے زمانے میں کرپشن دوبارہ ایک سو چالیس پہ جلی گئی اور جو ان چار سالوں میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے ان کے اپنے دعووں کے مطابق کہ ایک کروڑ نوکریاں انہوں نے دینی تھی پچاس لاکھ گھر بنانے تھے گھر تو دور کی بات ہے ایک اینٹ نہیں لگائی نوکریاں دور کی بات ہے انہوں نے بے رزگاری میں بے پناہ اضافہ کیا آپ جانتے ہیں کہ گندم ایکسپورٹ کی گئی پھر گندم ایمپورٹ کی گئی چینی بیچی گئی مافیا کے ہاتھوں انہوں نے عربوں روپے انہوں نے اس میں بھٹورے اپنی جیبوں میں ڈالے ڈالر اور روپے کی جو قدر تھی وہ ویسے ہی روپے نیچے جا رہا تھا اس سے علیدہ وینڈ فال پروفٹس ہوئے ان کو ان جو کارٹلز تھے ایکسپورٹرز تھے جو بھی تھے جن کے پاس چینی پڑی تھی پھر چینی ایمپورٹ کی یہ عربوں ڈالر پاکستان کے اس طرح برباد کیے جائے یہ سارے واقعات آپ کے سامنے اور ایک رات اشانک انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اعلان کیا کہ میں نے کمیشن منا دیا ہے جنہوں نے چینی اور گندم میں گرور کی اس کو میں چھوڑوں میں نے جو ان کا ایک تکیہ کلام تھا آج تک نہ وہ ریپورٹ آئی نہ کچھ کو پکڑا گیا ہے کہہ دے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں پی کے ایلائیز بنے نواز شریف کے دور میں سواد میں وہ نواز شریف فاؤنڈیشن ہسپنل بنا نواز شریف کے دور میں ملتان میں چنن ہسپنال بنا نواز شریف کے دور میں آپ نے فیصل آباد میں چنن ہسپنال بنا یونیورسٹیاں بنیں عرفہ کریم سینٹر بنیں لاکھوں لیپ ٹاپس دیے گئے عربہ ہمپے کے تعلیمی وظائف دیے گئے سڑکوں کا جال بچایا گیا سو عرب سے پکیاں سڑکاں تھے سوکے پینڈے کے ہزاروں کلومیٹر یہ دھیاتوں میں اپنا یہ سڑکیں بنائی گئیں کسان کے لیے نواز شریف کے دور میں خات کسان کو سستی دی گئی نواز شریف کے دور میں ٹوبل کی جو کسانوں کے ٹوبل تھے ان کے اوپر بجلی کے اوپر مد میں سب چلی عرب اور وگ دی گئی یہ عربوں کھربوں اور اس دور میں کرپشن کم ہو اور اگلا چار سال بانیے پی ٹی آئے پی ٹی آئے کے دور میں ایک انٹرن لگے گارہ نہ لگے دوائی نہ ملے مریض سزک سزک کر مر جائیں جو عدویات فری ہستواروں ملتی تھی وہ بند کر دی گئیں پی کے علاہی کو برباد کر دیا گیا اور ہیپٹائیڈس کے سینٹرز جو پورے پنجاب میں بنائے گئے تھے ان کو ختم کر دیا گیا اور اس کے باوجود بھی کرپشن جو ہے وہ دوبارہ ایک سو سترہ سے ایک سو چالی سے پہ چلی گئی یہ ہے وہ سنجیدہ گفتگو جو میں آج آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ اگلا الیکشن پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرے گا اس کے بعد آپ کو پتا ہے میں نواز شریف کی قیادت میں مجھے جب تیرہ جماعتوں نے منتقب کیا بطور وزیراعظم تو آپ جانتے ہیں کہ سلاب بدترین سلاب آئے سو ارب رپیہ وفاق نے تقسیم کیا سو ارب رپیہ چاروں صوبوں میں باہر سے بے پناہ برادر ممالک سے دوست ممالک سے امداد آئی ان کو تقسیم کیا گیا آٹا پنجاب میں مفت تقسیم کیا گیا سراد میں مفت تقسیم کیا گیا اس کے علاوہ جو بھی ترقیات کی کام تھے چاہے گوادر کیوں چاہے اسلاب آئی کے اندر وہ میٹروز جنے اور الحمدللہ باوجود تیرہ حکومتی تیرہ پارٹیز کی یہ ایک کوالیشن تھی جس کا میں وزیراعظم تھا تو اللہ تعالیٰ نے عجت رکھی وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس سی پی آئی جو امنان نیازی کے دور میں انتہا کو دوبارہ پہنچ چکا تھا ایک سو چالیس پہ وہ کم ہو کے ایک سال میں وہ ایک سو تیس پہ آ گیا ایک سو تیس پہ آ گیا تو میں ایک لطیف انداز میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دار صاحب کے پہلکہ اس دور میں جو پانچ سالہ دور ہے بائیس پرسٹ بائیس فیصد کم ہوا تو وہ سلانہ اس کی عوص بنتی ہے پونے پانچ فیصد یا ساڑھ چار فیصد الحمدللہ جب ہماری حکوم علیہ تو وہ سات فیصد ایک سال میں تھی تو دار صاحب نے اس پہ مزید اضافہ کر دیا نواز شریف کو اس کے کریٹ جاتا ہے تیرا پارٹیس کو اس کے کریٹ جاتا ہے